السلام علیکم اس ویڈیو کا جو سپیکر ہے اس کا نام ہے وقاس احمد سوچتا ہوں تو میں آپ کو آج شروع میں صرف یہ بات کہنا چاہوں گا آج آپ کی سوچ ضرور بدلے گی کہ ہم بلوگنگ کیسے سیکھ سکتے ہیں اور بلوگنگ کیسے آسان ہے تھوڑی سی ریویزن ضروری ہے پیچھلے لیکچر میں ہم نے تین امپورٹنٹ باتیں کی تھی امپورٹنٹ سیکھی تھی نمبر ون ہم نے جو سیکھی تھی وہ یہ تھی کہ ٹریفک is امپورٹنٹ فور گوگل ایس ویل مطلب گوگل کے لیے بھی ٹریفک کو گوگل سوری گوگل کو بھی ٹریفک کی ضرورت ہے ہمارے بلوگ کو ٹریفک کی ضرورت نہیں ہے گوگل کو بھی ٹریفک کی ضرورت ہے نمبر ون پوائنٹ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو آج جس کو لے کے ہم کانٹینیو کریں گے پھر ہم نے سیکھا تھا کٹیگریز بنانا ہوں تھوڑی سی بلوگ اوپن کیا ہے تو اس میں کیا امپورٹنٹ چیز ہے ٹریفک سمجھ میں آئی بات میں ٹریفک کو کس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ آپ نہ سوچنا بھی اب سٹارٹ پتہ کہاں سے کرنا ہے وہ ہے ٹریفک سے ٹریفک 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 ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے بس اچھا اب آپ کو سمجھ میں آئی گی میں کیوں کہہ رہا ہوں اب ٹریفک کہاں سے آئے گی اب یہ سوچنا بھی ٹریفک کہاں سے آئے گی ہے سوشل میڈیا سے ٹریفک آ سکتی ہے پیڈ ٹ corre quan لاسił چیز ہے ٹریفکپادی مارکس کے ٹریفک Pak لیا سکتی ہے اور کچھ لوگوں نے کہا گوگل سے بھی ٹرافک آ سکتی ہے بہت ساری جگہ سے آپ کے پاس ایمیل ہیں تو ایمیل کریں اس سے ٹرافک آ جائے گی مطبع آپ کا ایک ڈیٹا بیس بنا ہوا ہے آپ فون کال کریں اس سے بھی ٹرافک آ سکتی ہے یا آپ نے دوستوں کو خود بلا لیں دعوت دے لیں اس سے بھی ٹرافک آ سکتی ہے لیکن بہت ساری ذریعے سے ٹرافک آ سکتی ہے لیکن ہم جو پڑھنے والے ہیں نا وہ پڑھنے والے ہیں کہ گوگل سے ٹرافک کیسے آئے گوگل بھی ایک سرچ انجن ہے کسی بھی سرچ انجن سرچ انجن کیا ہوتا ہے سرچ انجن یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر جو آپ کو کوئی انفرمیشن نکال کے دے میں کمپلیکیٹی نہیں پڑتا کوئی میری ڈیفنیشر غلط بھی ہو سکتی ہے سرچ انجن بہت ساری طرح کے بھی ہوتے ہیں سرچ انجن کیسے بڑھ کرتا ہے یہ بھی ہم نے لیکچر دینا ہے یہ بہت ضرور انپورڈن لیکچر آگے آئے گا لیکن اگر سرچ انجن پر ایک چیز سمجھ نہیں آج ہم نے وہ یہ کہ سرچ انجن پر زیادہ ٹرافک کس کے پاس ہوگی جس کی ویب سائٹ جب کوئی بندہ سرچ کرے گا تو اس کی ویب سائٹ اس کیوری کے اگینسٹ اس کیورڈ کے اگینسٹ جو لکھا ہوگا جو سرچ کر رہا ہوگا اس کے اگینسٹ سب سے اوپر اس کی ویب سائٹ آئے تو اس ویب سائٹ پر سب سے ادھا ٹرافک پروائیڈ اور وہ کیسے آئے گی وہ سرچ انجن کو سمجھنے سے آئے گی سرچ انجن کیونکہ سرچ انجن ہماری ملکیت نہیں ہے سرچ انجن ملکیت مدب جو کمپنی ہیں انہوں نے اپنے رولز اور ریگولیشن کچھ چیزیں دیکھیں ہوں گی جس کی بنا پر انہوں نے کسی ویب سائٹ کو اوپر لے کے آنا ہوتا ہے اور نیچے لے کے جانا ہوتا ہے اچھا یہ کچھ لوگوں کے لیے بورنگ چیز ہوگی لیکن آگے بڑی کام کی آنے والی چیز آپ کے لیے دیکھیں اب اس چیز کو نا اب اس چیز کو سمجھیں پر ایسیمبل گوگل ایک سارچ جانا گوگل کو لے لیں گوگل گوگل کو ٹرافک کی ضرورت ہے یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا تھا بڑی امپورٹنٹ بات لیکن گوگل پر ٹرافک کیوں آئے گی یہ بھی ہم نے پوچھا تھا اور آپ نے سب نے جواب دیا تھا کہ گوگل پر جب ٹرافک آئے گی وہ ہماری مطلب کا ریزلٹ دے ہم اس کو آلٹرنیٹیو لیں اگر وہ مطلب کا ریزلٹ نہیں دے گی تو ہم یہاو پہ چل جائیں گے ہم کسی اور بھنگ پہ چل جائیں گے ایسی ہوتا ہے نا ہم ایک دکان پہ نہیں ٹھائر سکتے بالکل بھی نہیں ٹھائر سکتے ہیں دکان پہ تو ہم جمپنگ کرتے رہیں گے ہم اچھے سرچ انجن کی تلاش میں رہتے ہیں لیکن گوگل کیوں نمبر ون سرچ انجن ہے اس وقت کیونکہ گوگل ہمیں صحیح ریزلٹ پروائیڈ کرتا ہے کیا صحیح ریزلٹ دھاندلی سے پروائیڈ کر سکتا ہے کوئی غلق کام کر کے پروائیڈ کر سکتا ہے کہ ایک بندے کو بلا پیسے کوئی رشوت دی جائے نہیں بالکل بھی نہیں اگر وہ ایسے کرنے لگ جائے گا تو پھر ہمارا کام ہو جائے گا خراب تو اب یہ بات سنیں گوگل جو ہے اپنے تمام الگوریثم جو اوپر ایک بندے کو ایک ویب سائٹ کو اوپر لانے کے لیے لے کے آتا ہے وہ بالکل ایمانداری سے رکھتا ہے وہ اس طرح رکھتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ مدب آپ کی ویب سائٹ ایسی وہی ویب سائٹ اوپر آئے جو یوزر کی نیڈ ہو یوزر کی کیوری کے اگینسٹ میچ کرتی ہو مجھے لگ رہا ہوگا کہ آپ لوگ کہہ رہا ہوں گے یہ تو ہمیں پتہ ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے لیکن سوچنے کا تھوڑا سا طریقہ بدلیں تھوڑا سا بدلیں میں جو بتانا چاہ رہا ہوں نے وہ بدلیں میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اب فور ایکزمپل اب میں اس کو ایک اور تنسل جاتا ہوں فور ایکزمپل آپ ہوتے سرچ انجن آپ ہوتے گوگل فور ایکزمپل کووہ تلی گوگل ہے حافظ گوگل ہے ملک گوگل ہے تنویر گوگل ہے اور رانہ گوگل ہے ایسن گوگل ہے آپ سب گوگل ہیں ایک دفعہ آپ نے آپ کو گوگل فیل کریں کہ میں گوگل ہوں آپ بڑے انجوائے کر رہے ہوں گے ایک دفعہ فیل کریں کہ میں گوگل ہوں اب آپ گوگل ہیں تو آپ ایسا کیا کریں ابھی فور ایکزمپل میں گوگل ہوں تو میں ایسا کیا کروں کہ اگر کسی نے میرے اوپر آکے فلاور سرچ کیا ہے تو میں کس ویب سائٹ کو اوپر لے کے آؤں سوچیں میں کس ویب سائٹ کو اوپر لے کے آؤں گوگل کیا کرے یعنی آپ کیا کرے ہیں اس وقت آپ گوگل ہیں آپ کیا کریں آپ کیا کریں اگر آپ گوگل ہیں تو آپ کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں اس سوال کا جواب دینا ہے آپ ایسی کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں فر ایسیمبل آپ یوں بھی سوچ سکتے ہیں ایک دکان والے ہیں دکان والے کے پاس ٹرافک آتی ترافک کب آئے گی سوچیں سوچیں بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں دکان والے کی سوچیں دکان والے کے بعد ترافک کیسے آئے گی سوچیں quality پروائی کریں گے relevant اگر flowers پروائی کریں گے یعنی relevant چیزیں پروائی کریں گے تو پھر ترافک ہوں گا میں اور تو appearance ہونی چاہیے complete detail about the product اگر میں اسے کچھ پوچھوں تو اس کو information ہو میرے سے بات کر سکتا ہو میرے ساتھ friendly behavior ہو اس کا اچھا میں اب اس کو end کرتا ہوں اور میں آپ کو اب آپ کو اپنے point کی طرف لے کے جاتا ہوں یہ exercise کرنے کا بہت بڑا مقصد ہے میں اگر آپ سے کہوں آپ کو SEO آتی ہے A to Z ہی آتی ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہوگا جو جو آپ نے answer دی ہے یہی exactly exactly یہی چیز یہی چیز گوگل چاہتا ہے دیکھیں گوگل آپ سب کو پتا ہے کہ SEO ہوتی کیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے مطبع میں نے تو کچھ نہیں کہا سارا کچھ آپ نہیں بتایا ہے کہ مطبع میں اگر کسی اب اس کو website سے compare کریں ایک website ہے ٹھیک ہے اور اس website کو اگر google چاہتا ہے کہ وہ improve ہو مطبع google کے پاس مطبع google کے پاس اگر میں جاؤں تو کیا کرے google ایسا تو google کیا کرے گا ایسی sites کو لے کے آئے گا جس کے پاس speed ہو ٹھیک ہے مطبع آپ اس نظر سوچیں ایسی site کو لے کے جائے گا جو secure ہو ایسی site کو لے کے جائے گا جس کی appearance اچھی ہو ایسی site کو لے کے آئے گا جس کا content اچھا ہو ایسی site کو لے کے آئے گا جس کی parking ہو ساجیت بالکل ٹھیک parking ہو مطبع یہ نہ ہو کہ باہر road پر کھڑا ہونا پڑے website کو server یعنی اچھا ہونا چاہیے server اچھا ہونا چاہیے میری point کی طرف آرہے ہو آپ reliability ہونی چاہیے security ہونی چاہیے اب میرے point کی طرف آئیں آپ یہ آپ نے آپ نے تو سارے سارے point بتا دی بالکل 100% point بتایا مطبع یہاں پہ مطبع ایسی ایسی point بتایا ہے readability ہونی چاہیے دیکھیں زبردست کیا حمزہ ملی کیونے point بتایا ہے حمزہ ملی کہتا ہے readability ہونی چاہیے trust ہونا چاہیے بالکل زبردست variety ہونی چاہیے good بہت عالی مطبع دیکھیں readability کیا مطبع میں اگر کسی دکان کے اندر جا رہا ہوں مجھے سمجھ ہی نہ آئے یاری کیا ہے مطبع آپ نے شاپس دیکھی ہوں گی میں شاپس کے اندر جاتا ہوں تو مجھے پتا نہیں ہوتا کہ چیزیں کیا ہے آج کل یہ آگیا ہے کہ شاپس میں چیزیں رکھی ہوتی ہیں سامنے اور آپ جاتے ہیں اور جو مزی چیزوں انٹھا لیتے ہیں دیکھیں readability بہت important چیز ہے پھر دوسری چیز ہے کہ آپ نے یہاں پہ trust ہونا چاہیے اس وقت سائد پہ یعنی اس کو لوگ یہ بھی بہت important point trust کیسے ہوگا وہ back links والی زبان وہ ماغی جل کے پڑھیں گے لیکن back links والی چیز trust ہونا چاہیے مطبع تھوڑا سا آپ سمجھنے کی کوشش کریں میرا point کیا ہے اگر کسی کو سمجھ میں آیا ہے تو مجھے please comment کریں اگر کچھ تیوری ہے تو please comment کریں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو مسئلہ ہے مسئلہ کیا ہے اب کیا کرنا ہے آگے بھائی آپ کو ساری SEO آتی ہے تو میں کیا کروں گا یہی پہ stop نہ کر دیں اس سیریز کو نہیں لیکن آپ کو چیزیں پتا ہیں اس طرح سے سوچیں اب میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہیں گوگل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کا cost لینے کی ضرورت نہیں ہے اس چیز میں کہ آپ کو پتا چلانا ہے کہ گوگل کی terms کیا ہیں گوگل کیسے سوچتا ہے آپ سوچیں خود گوگل بن کے کہ یار میرے پاس traffic کیسے آئے گی میرے پاس traffic کیسے آئے گی جب میں ایسا result دوں گا جو user کی need کے مطابق ہوگا اور user کی need آپ سب کو پتا ہے آپ اپنے مطلب ہم نہ think اس طرح نہیں کرتے آپ think اس طرح کریں صرف traffic کے سب سے important ہے بس traffic 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 کی سب سے important traffic کے علاوہ کچھ بھی important نہیں ہے traffic لیں traffic سے سوچنا شروع کریں کہ traffic میرے پاس کیسے آئے گی آپ یقین کریں marketing سوچیں گے marketing کریں گے آپ blogging کریں گے آپ جو ہے آپ جو ہے social media کا page بنائیں گے کہیں بھی کچھ بھی کریں گے آپ اپنے آپ کو سوچیں گے میرے پاس traffic کیسے آئے گی بس یعنی اس side سے start کریں کسی اور side سے start کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں چیزیں وہی ہوتی ہیں چیزیں وہی ہوتی ہیں جناب لیکن مسئلہ یہ ہے thinking تھوڑا سا سوچنے کا طریقہ different ہوتا ہے اب ہم نے کرنا کیا کہ میں یہاں پہ چھوڑ دوں گا نہیں چھوڑ دوں گا جناب میں نے آپ کو آگے لے کے جانے اب مجھے پتہ کیا کرنا پڑے گا اب مجھے یہ کرنا پڑے گا باری باری ان چیزوں کو سکھانا ہے باری باری ان چیزوں کو سکھانا ہے کیسے سکھانا ہے میں for example سکھاؤں گا آپ کو کہ ویب سائٹ کیسے بنائی چاہے اس کی appearance کیسے ہونی چاہیے اس میں جو content رکھنا ہے article کیسے لکھنا ہے article کی relevancy کیسے چیک کرنی ہے article میں relevant words کیسے لکھنے ہیں article کو socially improve کیسے کرنا ہے ویب سائٹ کی speed کیسے improve کرنی ہے ویب سائٹ کی security کیسے لے کے آنی ہے ویب سائٹ کی vote کیسے بڑھانے ہیں یعنی back links کیسے بنانے ہیں میں نے ساری چیزیں شکھانیاں باری باری آپ نے بتائی ہے میں نے نہیں بتائی میں تو صرف آپ کو سکھاؤں گا بس ساری چیزیں آپ نے بتائی ہیں میں نے ایک بھی چیز نہیں بتائی جنا میں نے صرف چیزیں آپ نے بتائی ہیں سکھاؤں گا میں انشاءاللہ اور آپ یقین کریں صرف اس طرح سوچنے لگ جائیں کہ ہمیں صرف اور صرف کس چیز کے در ہوتے ٹرافک کی اس میں بھی ایک فکرہ بڑا مشہور ہے وہ فکرہ یہ ہے ایک پہلو میرا ہے ایک پہلو میرا ہے ایک پہلو تیرا ہے اور ایک پہلو اصل ہے یعنی ایک بات کے تین رخ تین سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں یہ ایکزیمپل کے لیے تو ہم نے دوسری رخ سے سوچنا ہے ہم ہمیشہ سوچتے آئے ہیں بلوگنگ میں ہم نے بتائی رٹی رٹائی چیزیں سیکھیں ہیں میں رٹانا نہیں چاہتا آپ کو میں رٹانا نہیں چاہتا میں بالکل بھی رٹانا نہیں چاہتا اگر میں چاہوں میں یہاں پہ لکھ دوں سلائٹس بنا دوں سپیڈ چاہیے سکیوٹی چاہیے کنٹینٹ اچھا چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے اب میرا پوائنٹ آپ سمجھیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ دوسرے پہلو سے سوچیں اور آپ امپورٹنٹ چیز بنائیں آپ سوچیں کہ ٹرافک بہت امپورٹنٹ ہے گوگل کے لیے گوگل کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے ٹرافک ٹرافک کب آئے گی جب گوگل اچھے ریزرٹ پروائیڈ کرے گا اور اچھے ریزرٹ کون سے ہوں گے ظاہری بات ہے اگر کسٹمر کھولے گا کسی گوگل نے ایسا ریزرٹ پروائیڈ کیا ٹاپ پر جو گوگل کا ریزرٹ آیا ایسا ریزرٹ پروائیڈ کیا جو کھلتا ہی بہت دیر میں ہے جس کے سپیڈ ہی کم ہے تو کیا ہوگا جناب ہوگا یہ کہ میں جاؤں گا اور واپس آ جاؤں گا میں دوسری ویب سائٹ پر چلے جاؤں گا سیکیورٹی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا مجھے دھوکہ ملایا گوگل سے گوگل نے غلط کیا تو اب سمجھ میں آ رہی بات آپ کے اگر کنٹینٹ اچھا نہیں ہوگا تو ہم کس کو کہیں گے گوگل کو کیونکہ ہم گوگل سے آئیں جناب گوگل پر سیچ کر کے آئیں آپ سمجھ میں آ رہی ہے میرے طریقے کی میرا پوائنٹ یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے آج آپ نے ساری ایسیو ہی سیکھ لی ہے بھائی آپ نے ساری کیس ساری ایسیو سیکھ لی ہے اگر یہ پوائنٹ میرا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے جناب کوئی ایک آپ میں سے ایک بندہ کیے جا رہا ہے کومنٹ نیو بی نیو بی کے لیے بھی سار تو یہ نیو بی کے لیے آپ میرا پہلا لیکچر دیکھیں آپ اس سیریز کا لیکٹ زیرو ون بلوگنگ ایزی ایک سیریز کا نام ہے لیکچر نمبر ون دیکھیں اور پھر لیکچر نمبر ٹو پہ آئیں یہ شروع سے ہی سٹارٹ کر رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے بس صرف آپ نے من ون جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کرتے رہے نا انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوگی اچھا دیکھیں میں کیا بات کر رہا تھا اب پوائنٹ میرا سمجھیں کہ اگر فور ایکزمبل بہت ساری چیزیں میں نے دو ایکزمبل دی ہیں سپیڈ اچھی نہیں ہوگی تو ہم گوگل کو ہی بڑا بڑا کہیں تو گوگل کو گوگل کو بھی سوچنا یہ پڑے گا یار میری ٹریفک کیسے آئے اب دیکھیں نا اب ہم یہ نہیں سوچتے ہم پتہ نہیں ہم ٹریفک ایمپورٹنٹ ہے اور یہ ایمپورٹنٹ ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے نہیں اب آپ کو پتہ چلا ہے آپ کو جناب ساری کے ساری ایسیو تو آج آ جائے گی اگر یہ پوائنٹ سمجھ میں آگے ساری کے ساری ایسیو آ جائے گی مطب یہ پوائنٹ سمجھ میں آنے گی دیر ہے ایک منت میں یہاں پہ لکھ دوں پوائنٹ میں نے آپ کو ایک پوائنٹ بتانے میں رہے ذہن میں آگیا ٹھیک ہے اے ٹو زیڈ میں نے کہا تھا کہ آج میں سکھاؤں گا آپ کو ایسیو میں نے نہیں سکھائی آپ کو خود آتی ہے آپ کو خود آتی ہے ایسیو بلوگنگ آپ کو خود آتی ہے بلوگنگ کے لئے ٹیفک کی ضرورت ہے ایسیو کو چھوڑو بلوگنگ کے لئے ٹیفک کی ضرورت ہے ٹیفک کہاں سے آئے گی بس ٹیفک ہی ایمپورٹن ہے بس آگے چلتے ہم تھوڑا سا اور اس پوائنٹ کو اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو پلیز مجھے کومنٹ کیجئے گا ضرور دیکھیں بہت سارے پوائنٹس ہو سکتے ہیں میں نہیں اب بتا رہا آپ کو ڈیٹیل یہاں پہ بہت سارے لوگ لکھے جا رہے ہیں لکھے جا رہے ہیں یہ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے چیز بھائی آپ نے پتہ کیسے سوچنا ہے آپ نے سوچنا وہی ہے آپ نے سوچنا ایسی ہے کہ ٹیفک کب آئے گی آپ کو سارے پوائنٹس ملتے جائیں گے آپ لکھتے جائیں پیج پر آپ نے سوچنا اس طریقے سے آپ نے گوگل نہیں کرنا آسائنمنٹ دینے والوں میں گوگل نہیں کرنا آپ نے اس کے لئے آپ نے اپنے دیماغ سے سوچنا ہے دیماغ سے سوچ کے دیکھیں آپ کو جب ایسی او سمجھ میں آئے گی ورنہ ایسی او نہیں سمجھ میں آئے گیا یہ طریقہ ہے نا رٹے رٹائے یہ چیزوں کا یہ طریقہ چھوڑ دیں یہ طریقہ چھوڑ دیں بلکل چھوڑ دیں سیرے سے چھوڑ دیں اصل جو بنیادوں کو پکڑیں اپنا دیماغ بدلیں think different اور کام ہو جائے گا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ایسے think different اپنی thinking different آگے چلکتے ہیں ایسی او کو چیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے ایسی او میں ویسے تین چیزیں ہیں وائٹ ہیٹ ایسی او بلک ہیٹ ایسی او گری ہیٹ ایسی او دیکھیں وائٹ ہیٹ کیا ایسی او ہوگی کہ سیدھے سیدھے آپ کام کریں جیسے میں آپ بتا رہا ہوں بلک ہیٹ کیا ہوگی آپ کام غلط کریں لیکن گوگل کو سیدھا دکھائیں کہ گوگل کے سامنے ایسے پیش ہو معصوم بن کے بھیگی بلی بن کے او están میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا جب پکڑے جاتا ہے مذت theater وہ يقولتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں کیا میں تو کچھ بھی نہیں کیا تو آپ گوگل کے سامنے ایسے پیش ہو آپ تام الٹے کر رہے ہیں لیکن گوگل کے سامنے آپ پیش ایسے ہو رہے ہیں کہ یار میں تو بلکل کچھ بھی نہیں کیا یہ اسے نہیں کیا ہوگا اس نے کیا ہوگا تو گوگل کو پتہ بھی نہ چلنے دیں یوں بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ بلیک ہیٹ ایسی ہو غلط ایسی ہو ایک اور بھی ہوتی ہے جو ملی جولی ایسی ہوتی ہے جو لوگ کہتے ہیں گری ہیٹ ایسی ہو گری ہیٹ مطلب بلیک ہیٹ بھی ہو وائٹ ہیٹ بھی ہو آج کل اگر اس کی دیفنیشن دیکھی جائے تو اس دیفنیشن سے دیکھا جائے تو میں کہوں گا کہ 99% لوگ یا اس سے بھی زیادہ لوگ اپنا گری ہیٹ ایسی ہو کرتے ہیں یعنی غلط بھی کرتے ہیں صحیح بھی کرتے ہیں ملاجولہ کام کرتے ہیں تم آگی چل کے دیکھیں گے لیکن آپ کے اسائنمنٹ یہی ہے کہ وائٹ ہیٹ بلیک ہیٹ اور گری ہیٹ کیا چیزیں ہیں یہ اسائنمنٹ بھی ہے آپ کے اور اس کو آپ نے فرق کر ایک لیکن اسائنمنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس کو میں اپنا سٹوڈنٹ فوراں بنا روگا فوراں پرائیویٹ سٹوڈنٹ اس کو ٹائنگ بھی دوں گا اور وہ یہ ہے کہ وائٹ ہیٹ بلیک ہیٹ گری ہیٹ اس کے علاوہ انہی اسی لحاظ سے ایک اور ٹائپ ہے چوتھی وہ کون سی ہے کوئی ڈھونڈ کے لے کے آئے اور مجھے لوجیکلی جواب دے تو پھر میں اس کو پرائیویٹ سٹوڈنٹ بنا لوں گا جس کو علیدہ سے ٹائنگ دوں گا وائٹ ہیٹ بلیک ہیٹ گری ہیٹ کے علاوہ ایک اور طرح کی ایسی ہو ہے اس کو نام دے کے آپ نام لے گیا ہے اور لوجیکلی مجھے بتانا ہے آپ نے اچھا ایسیو کو ہم جو ہے دو طریقوں سے ہم کٹیگرائز بھی کر سکتے ہیں ایک اون سائٹ اور آف سائٹ اون سائٹ اور آف سائٹ اون سائٹ اور آف سائٹ اون سائٹ مطلب اون سائٹ مطلب کہ آپ اون سائٹ مطلب ایک منٹ یہاں پہ مجھے لکھنے دے میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آگیا میس ہو جائیں گے نا پوائنٹ اون سائٹ اور آف سائٹ اون سائٹ میں ایک سی دیفنیشن بتاؤں نا یہ دیفنیشن ہنڈڈ پرسنٹ ٹیو نہ ہو لیکن یہ آپ کو سمجھنے میں مدد دے گی ہر نیو بی کو بھی سمجھنے میں مدد دے گی دیکھیں آپ کی دیفنیشن آپ گوگل میں جتنی برس اچھ کریں پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے لیکن میں جو سمجھانا چاہا ہوں سمجھانا نہیں اون سائٹ کیا ہوتی ہے جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہوں وہ اور مدد چو کنٹرول میں ہوں وہ کریں تو وہ آن سائٹ اور جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہ ہوں وہ آف سائٹ ایسی ہو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ایکزیمپل میں سوالی دینے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں سرور کس نے چوز کرنا ہے آپ نے تو سرور کی سپیڈ اچھا سرور کون رکھ سکتا ہے آپ تو آپ کے کنٹرول میں ہے تو یہ آن سائٹ ایسی ہو آئے گی کنٹینٹ کس نے لکھنا ہے آپ نے سوشل میڈیا آپ پیج ضرور بنائیں گے لیکن کومنٹ جو ہوں گی اس پہ اور جو جس کا لائک کرنا نہ کرنا لوگوں کی پسند ہوگی تو بھائی وہ آف سائٹ ہے اور فیس بک کبھی بھی ریموو کر سکتا ہے دیکھیں فیس بک پیج کبھی بھی ریموو ہو سکتا ہے کیونکہ وہ دوسری کمپنی ہے کمپنی کی پالیسی میں لکھا ہوا ہے کہ یار یہ چیز مدب اڑ سکتی ہے مدب اگر اڑانا چاہیں کوئی آپ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کہا سکتے تو دوسری کمپنی کے انڈر ہے آپ کی ہر چیز یہاں پر ویب سائٹ کا بیک اپ لے سکتے ہیں اگر ایک سرور نے آپ کو اڑایا ہے دوسرے سرور پر جا سکتے ہیں آپ کے کنٹرول میں ہیں سارے چیز ہیں تو آف سائٹ سوشل میڈیا بیک لنکس آگے ووٹنگ یا ووٹنگ کہہ لیں نیو بیز کے لیے ووٹنگ کس کے کنٹرول میں ہے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے آف سائٹ یہ الگ بات ہے ہم خود جب بنا رہے ہوتے ہیں پھر بھی وہ ویب سائٹ جس پر بنا رہے ہوتے ہیں وہ کسی وقت بھی ڈیلیٹ کر سکتا ہے پوری طرح کبھی بھی کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں وہ آف سائٹ میری یہ دیفنیشن ہے سمپل سی دیفنیشن ہے آن سائٹ اور آف سائٹ غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن مجھے سمجھانا ہے آپ کو بہت سارے نیو بیز کو بھی سمجھانا ہے تو آف سائٹ اور آن سائٹ ایک اور طرح سے بھی کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے ایسیو کو لوکل ایسیو اور گلوبل ایسیو لوکل ایسیو اور گلوبل ایسیو یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے کہ کیسے آپ نے اس کی دیفنیشن فائنڈ کر کے لانے ہیں لوکل ایسیو کیا ہوتی ہے گلوبل ایسیو کیا ہوتی ہے یہ آپ نے فائنڈ کر کے لانے ہیں اچھا یہ یہ پوائنٹس بڑے ایپورٹنٹ ہیں سارے جو آلی لیکچر پر رہے ہیں تھوڑا سا آپ اس بات کو دوبارہ سے سمجھیں یہاں پر پہلے اتنے لوگ نہیں تھے جب میں نے اس بات کو سمجھا رہا تھا کہ یہ ایک لیکچر ہے جناب آپ اس وقت ایک لیکچر میں ایک کلاس میں ہیں نہ کہ میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں سیدی سیدیاں پر پریزنٹیشن سلائیڈ پڑھا رہا ہوں اور بس کام ہو گیا نہیں آپ ایک کلاس میں ہیں اور کلاس میں جو محول ہوتا ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہاں پر سب طرح کی باتیں ہوتی ہیں سوال جواب ہوتا ہے وہاں پر ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے حالانکہ میں اس بات کو بتانا چاہوں تو میں کم سے کم بھی پچیس منٹے پر بتا سکتا ہوں لیکن ابھی ہمیں کم سے کم بھی ہو گیا ہے پچاس منٹ سے زیادہ ہو گیا تو یہ ایک ڈیفرنس ہے کلاس کی ڈیفرنس کو سمجھیں آج کا لیکچر بہت سارے لوگوں کو شاید ڈیفرنٹ لگے عجیب سا لگے سمجھ نہیں آئی یا کچھ ایسا مسئلہ لگے گی نہ کہو بھائی بھی ہے میرا وہ سٹوڈنٹ بھی ہو گیا میں آپ کو ایک واقعہ سنا تو کل رات کی بات ہے میسیج آیا کہ میں نے آپ سے اس چیز پر ٹاپک بہت کی تھی ٹاپک کیا تھا ویکٹر سپیس موڈل تو میں بڑی کہہ چکا ہوں اور بہت کی تھی اور آج میں بہت قریب پہنچ گیا ہوں مجھے پتا چل گیا ہے کہ گوگل ایک کنٹینٹ کو ریلیونٹ کنٹینٹ کیسے کرتی ہے بہت بڑی بات ہی میرے لیے میں نے صرف آج تک چار سے پانچ بندوں کو بتایا ہے سوچ سمجھ کے بتایا ہے ان میں سے ایک بندہ یہ تھا دو بندے اور پہنچے ہوئے ہیں باکتی دو بندے پہنچ نہیں سکے ابھی تک لیکن اصل میں وہ الجبرا ہے سارا تو میں یہ بھی اس سیریز کے اندر ضرور سمجھانے کی کوشش کروں گا اگر جو آگے گئے لوگ مطبع پرائیویٹ گروپ تو بنے گا بنے گا جو لوگ آگے گئے تو ان کو میں ضرور سمجھانے کی کوشش یک کروں گا تو مطبع اتنی بڑی چیزیں آنے والی ہیں لیکن میں آپ کو بتا ہوں یہ آج کی اسائیمنٹ سب دوں گا جب آپ کو سمجھ میں آئے گی آج کا لیکچر آپ کے لیے بلکل آپ کی سوچ تفدیل کرنے والا لیکچر ہوگا لیکن آپ نے ایک اور کام یہ کرنا ہے ایک منٹ میں بس ون منٹ ہو جائے آج آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ نے جو پچھلے لیکچرز ہیں آپ نے کہیں سے بھی بلوگنگ سکھی ہو کہیں سے بھی بلوگنگ سکھی ہو زندگی میں یا کچھ اور کیا ہو یار اس طریقے کو بھول جائیں کچھ دنوں کے لیے بھول جائیں اگر میرے سے سیکھنا ہے تو میرا بالکل ڈیفرنٹ وے ہے اور میرا وے جو یہ ہے کہ آپ خود سوچیں دماغ سے ٹولز کو یوز نہ کریں ٹولز کو یوز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آج کا لیکچر دوبارہ دیکھنا ہے اب اسائنمنٹ نوٹ کرتے جائیں آسائنمنٹ نمبر ون آسائنمنٹ نمبر ون بہت امپورٹن آسائنمنٹ آسائنمنٹ نمبر ون یہ ہے کہ آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ اگر آپ گوگل ہوں آگر آپ گوگل ہوں تو کیسے آپ ایک ویب سائٹ کو اوپر لکھائیں گے ایک ویب سائٹ کو نیچے لکھائیں گے کس بیسس پر سارے پوائنٹ لکھنے ہیں لیکن لیکن اس پہ ایک لیمیٹیشن لگا دیئے میں نے آپ کے اوپر کہیں گوگل سے مدد نہیں لینی تین سے چار گھنٹے لگانے ہیں اگلی لیکچر تک دو تین دن بعد ہوگا لیکچر تو آپ نے تین سے چار گھنٹے لگانے ہیں خود خود فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہیں سے پتا نہیں چلانا آپ نے کسی گوگل سے کسی سرچ انچن سے پتا نہیں چلانا یہ بہت امپورٹن بات ہے اگر آپ نے اگر آپ نے یہ کیا تو پھر آپ گئے پھر نو آسائنمنٹ آپ نے ایسے کرنی ٹھیک ہے نمبر ون آسائنمنٹ ہو گئی نمبر ٹو میں نے کہا تھا وہی والی جو شلو شلو میں لیکچر کے بتائی تھی کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے جو کیٹلیز کا ٹری سٹرکچر بنایا ہے ٹری سٹرکچر جو ہے ٹری سٹرکچر کے اوپر آپ نے ٹریفک لکھ کے لے کے آنی ہے ٹریفک اور کس سے مطلب ہے نہیں گوگل ایڈ ورڈ سے اور گوگل ایڈ ورڈ سے ہی اگر پندرہ لاسٹ آپ کی لیئرز میں پندرہ کی ورڈ بن رہے ہیں تو ان کے ریلیٹڈ کی ورڈ بے شک ہر ایک کے پچاس چاس بنیں لیکن آپ نے بیس بس فائنٹ کر کے لانے ہر ایک کے اگر پندرہ بن رہے ہیں لیئر میں آخری آئٹم تو پندرہ ضربے بیس لگا لو اتنے کی ورڈ آپ کے پاس آ جائیں گے یہ آپ نے کر کے لے کے آنا ہے اور سب کی ٹریفک ہونی چاہیے اچھا یہ بھی بات یاد رکھیں میں آپ اگلے لیکچر میں بتاؤں گا آپ نے پوچھنا ہے اگلے لیکچر میں لازمی پوچھنا ہے آگلے لیکچر اسائنمنٹ نمبر 3 وہی white hat black hat grey hat کے علاوہ ایک اور category ہے اور وہ کیا ہے اگر کوئی بتاتا ہے تو میں اس کو private student اپنا بنا سکتا ہوں پھر ہم نے find out کرنی تھی کہ on site اسائنمنٹ نمبر 4 ہے on site اور off site on site اور off site ان دونوں میں آپ نے کیا کیا چیزیں آتی ہیں جتنی چیزیں ہیں یہ بھی آپ نے google سے مدد نہیں لینی جناب google سے مدد نہیں لینی آپ نے صرف دماغ پانچinho assignment پانچinho assignment یہ تھی local صرف definition ایسیو کیا وہی ہے صرف ڈیفی نیشن فائنڈ رہا ہے صرف یہ سرچ گوگل سے کر سکتے ہیں لوکل اور گلوبل ایسیو کیا ہوتی ہے یہ پچ اسائنمنٹس ہیں آپ نے کر کے لے کے آنا ہے کام آپ نے چھوڑنا نہیں ہے آپ نے کر کے لے کے آنا ہے آپ نے کر کے لے کے آنا ہے اگر کر کے لے کے آنے ہے دیکھیں اگر فر اسیمپل آج کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے اور وہ وہ کہہے کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آرہا تو انہوں نے پہلا میرا لیکچر دیکھائی دینا یا سمجھا نہیں ہے یہ assignment نہیں کی جیسے میں نے کہا ہے تو ابھی بھی وقت ہے یہ دو assignment کر لو کیونکہ ہم بڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھیں گے پھر سپیڈ اور یہ ساری ویب سائٹ کھڑی کر دیں گے ہم کچھ دنوں میں انشاءاللہ ویب سائٹ کھڑی کرنے کے اس پر آ جائیں گے تو اب میں آپ کو بتاؤں اب ایک اور چیز بتانا جارہا ہوں یہ lecture تقریباً ختم ہو چکے لیکن لیکن ابھی important بات ہے اگر آپ لوگ کسی بھی کسی کی profile سے live ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں bloggers funda سے دیکھ رہے ہیں جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں یہ جو ویڈیو ہے نا یہ میں live بنا رہا ہوں freelancers funda ایک گروپ ہے اس کو join کیجئے فوراں اس ویڈیو کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو میرا notify میں شاید نہ اگلی بار جو لیکچر لوں گا وہ لوں گا اپنی profile سے اور ہر جگہ پھر شیئر کروں گا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ تاکہ نہ شیئرنگ آسان ہو اور مسید تو آپ نے کیا کرنا ہے مجھے follow کریں یا تو تاکہ آپ کو notification آئے مجھے اور notification آنا ضروری ہے میرے لیے بھی ایک important بات ہے میں صاف بات کر رہا ہوں marketing بھی ہو سکتی ہے آپ کہیں marketing کر رہا ہے تو کر رہا ہوں یار مجھے کچھ نہیں اس سے پروا تو یہ آپ نے کام کرنا ہے مجھے follow کریں ٹھیک ہے میں youtube channel بھی بنانے والا ہوں اور اس میں lectures وغیرہ سارا کر دوں گا پھر شاید youtube سے لائے وانے لگ جاؤں یہاں بھی sharing کروں دیکھوں گا کیا ہوتا ہے اب آپ نے مجھے ایک feedback دینی ہے اس lecture کے بعد اور وہ feedback پتا کیا ہے وہ feedback یہ ہے کیا آپ کو seo complete سمجھ میں آگئی آج سمجھ میں آنا کرنے والی بات نہیں practical speed کیسے improve کرنی ہے website کیسے بنانی ہے وہ الہیدہ چیز ہے لیکن آپ کے دماغ میں کیا پتا چل گیا ہے your seo is complete اگر یہ پتا چل گیا ہے تو آپ post کر سکتے ہیں مجھے feedback دیکھ سکتے ہیں جو بھی bloggers پھنڈا کے moderators admins ہیں یہاں پر please approve کر دیں post وغیرہ تو مجھے ضرور feedback دیجئے گا اس lecture کی تاکہ میں improve کرتا رہا ہوں اس series کو میرا پڑھانے کا way بھی میں نے بتایا تھا کہ teaching way کیا ہے اس lecture کو دوبارہ سنیے گا جو لوگ بعد میں آئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی feedback ضرور دینی ہے اور مجھے بتانا ہے assignment 5 assignments دینی ہے 5 کی 5 assignments کرنی ہے اور آپ نے اپنی feedback میں یہ لکھنا ہے کیا آج کا lecture میں کیا ایسی خاص بات ہے جو آپ نے سیکھی اور پہلے کہیں آپ نے سنی نہیں ایسے اس way سے thinking سے کیا آپ کا mind different ہوا کے نہیں ہوا کیا آپ کی SEO complete ہے آپ دماغ کے اندر آپ کے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی SEO complete ہے آج کی lecture کے بعد اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی lecture میں میں نے کیا کروا ہے آپ کو کس way سے پہا ہے اوکے جی اللہ حافظ